دوستو ہم لوگ ہمیشہ بیس ٹھنگی کی بات کیا کرتے ہیں جیسے کہ بیس لائپ ٹپ بیس ایر فون اوویسلی بیس سمارٹ فون بھی اور یہ چیز پرفیکٹلی سنس بھی بناتی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کون سا ایسے فون ہے جو ورس آف آل ٹائم تھے جس کے ویسے لوگوں نے اسے خریدنے سے پہلے ہی نا پسند کر دیا تھا تو چلیے آج کس ویڈیو میں کچھ اس طرح کی فون کو دیکھتے ہیں ویسے یہ ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو اور انٹرٹیننگ لگے تو آپ اس کو ایک لائک کر دیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو پلیز سسکرائب کر دیں مائی نمیز اے اے اکے اصد این یو آر واشنگ آلیڈی ٹیک سرکیٹ کوڈک ایکٹرا دوستو اس کمپنی کے سٹارٹنگ 1888 ہوئی تھی اور یہ بہت زیادہ فیمس تھی اپنے ہائی کولیٹیز کیامرہ بنانے کے لیے تب اس برینڈ نے سوچا کہ انہوں نے لوگ ایک ایسے موبائل فون بنایا ہے جس کا جو کیامرہ وہ بلکل ڈی ایس سلار کی طرح ہو اور وہ آسانی سے ڈی ایس سلار کو کمپیٹ بھی کرسکے اور جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی کہ کوڈک والے اپنے سمارٹ فون بنا رہے ہیں تو لوگوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ایک کیامرہ میکر کمپنی اپنے سمارٹ فون بنا رہی ہے تو اس کا کیامرہ بلکل ٹاپ نوچ ہوگا لیکن جب یہ فون لانچ ہوا تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ فون بہت زیادہ واسٹ ہے کیونکہ نہ تو اس کا کیامرہ ڈی ایس سلار کے طرح تھا اور نہ یہ ریگولر فون کے طرح ایک اچھا فون تھا اور اس کا ڈیزائن بہت زیادہ بورنگ تھا اور یہ فون سب سے واسٹ سمارٹ فون بن گیا ویسے آپ لوگوں سے میرے کوشن ہے کہ اس طرح کا فون آج کے دور پر لانچ ہوتا تو لوگ اس سے پل لینا پسند کرتے کی نہیں آپ اس بات کو نیچے کمیل شکسن میں ضرور بتائیے گا ون پلس اب اس پرینڈ کے تو آپ میں سے کافی ساری لوگ فین بھی ہوں گے اور آپ لوگوں یہ بھی پتا ہوگا کہ ون پلس کی شروعات ایز اتیک انٹھوزیہ شروع ہی تھی اور اس نے کافی سارے اچھے سمارٹ فون میں مارکٹ میلوج کیے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے شروعاتی دور میں بہت ہی واسٹ قسم کا سمارٹ فون کو نکالا تھا اور وہ تھا ون پلس ٹو اب ایسا میں کیوں کہا رہا ہوں تو چلی اس کو بھی جانتے ہیں اس کے کچھ میزر ریجنز تھے پہلا ریجن تو یہ تھا کہ یہ فون بہت زیادہ ایم بیلنس تھا مطلب کہ یہ فون ایک سیٹ سے ہلکا تھا دوسرے سیٹ سے بھاری تھا دوسرا وجہ یہ تھا کہ اس میں جو پروسیسر کو یوز کیا گیا تھا وہ بہت زیادہ ہی گرم ہوتا تھا اور لوگوں ڈل لگتا تھے کہ کہیں ان کا فون پاکٹ ہی میں نہیں پھڑ جائے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ون پلس اپنے چارجنگ سپیٹ کے ویسے بھی جانا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس انہوں نے اس میں ٹین وارٹ کے ادم نورمل چارجری کو ہی دیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ون پلس اپنے اوکسیجن ویس کے ویسے جانا جاتا ہے اس اوکسیجن ویس کے سروعات بھی اسی فون سے ہوئی تھی لیکن اس وقت تو یہ اوکسیجن ویس تھا بہت زیادہ بھگی تھا that's why یہ فون بہت زیادہ ہی ورس فون کے لس میں آجاتا ہے بیسے اگر آج کے دور میں یہ فون آپ کو مارکٹ میں مل جائے تو آپ اس سے پرچس کرنا پسند کریں گے کہ نہیں آپ اس بات کو نیشے کمیل شخص میں ضرور بتائیے گا رویل فلیکس پائی کہنے کہ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا فولڈبل فون تھا کیونکہ انہوں نے اس وقت سیمسنگ اور ہوای کے فولڈبل کو بیٹ کیا تھا لیکن اس کا جو پیکٹیکل ایمپلیمنٹیشن تھا وہ بلکل بکواس تھا کیونکہ جب اس فون کو مارکٹ میں لیا گیا تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ کوئی انفنش پرڈکٹ ہے اور اسے یوز کرتے وقت ایسا بھی معلوم دیتا تھا جیسے کسی ڈیمو اور ٹیسنگ والے فون کو کمپنی والے بیچنے کے لیے مارکٹ میں لیا ہے اور دوسرا ہے کہ یہ کنٹریز میں اویلیبل تھی that's why یہ فون واس فون کی لس میں آجاتا ہے اس فون کو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ انڈین برینڈ کی طرف سے بنایا گیا تھا اور اس کا نام کریو مارکون تھا جسے 2016 میں لانچ کیا گیا تھا اس برینڈ نے پرامس کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے فون کے اندر ہر مہینے سوفٹوئر اپ ڈیٹ پوش کریں گے جی آپ صحیح سن رہے ہیں جہاں آج بھی زیادہ کمپنی کو ایک سال بعد بھی اپنے فون میں سوفٹوئر اپ ڈیٹ پوش کرنے میں پرابلم پیش آتی ہے وہیں اس کمپنی میں نے 2016 میں کلیم کیا تھا اس بات کو یا آپ سنچ سکتے ہو کہ 2016 میں ٹیکیز اور نٹ قسم کے لوگوں کو پتا تھا کہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیا ہوتا ہے جو بھی ہو آخر میں ان کا کیا ہوا پہلا فون جو تھا اسی میں اپ ڈیٹ کے معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اس فون سے بہت زیادہ لوگوں کو اسپیکٹیشن تھی کیونکہ یہ ایک انڈین برینڈ تھی اور یہ برینڈ نے جیسا کلیم کیا تھا وہ اس جس کو اگر پورا کرتے تو شاید یہ مارکٹ میں الگ لیول پہ اگزیسٹ کرتی ویسے آپ کے اس برینڈ کے بارے میں کیا اپنین ہے آپ اس بات کو نیچے کمنٹ شخص میں ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سلسط ان تمام واسس سمارٹ فون کی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اس بات کو نیچے کمنٹ شخص میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی انٹرٹیننگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے تب تک کے لیے گوڈ بائی میں ملتا ہوں آپ سے پھر سے اسی طرح کی انٹرٹینگ اور انفرمیٹیو ویڈیو میں